اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سنیا جاوید ہے آج ہم ایک بہت ہی کامن اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کی اوپر بات کریں گے اور ایٹس رگارنگ چوزنگ افیس واش فور یور سکن بہت سے لوگوں کی مختلف قسم کی سکن ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو جنرلی کلاسیفائی کریں تو ڈرائی سکن جو کہ سنسٹیف بھی ہوتی ہے اولی سکن جو پورز والی ہوتی ہے اور کامبینیشن سکن اس ویل تو جب بھی آپ نے فیس واش چوز کرنا ہو تو میری سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی جو بھی ڈرمٹولوجسٹ ہیں ان سے آپ یہ اپنی سکن کے اکارڈنگلی اپنا فیس واش تجویز کھرا سکتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے دوسری چیز اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپروچ نہیں کر سکتے تو اولا ڈاک پورٹل کے تھو آپ آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی سکن کو اسیس کر کے ڈرمیٹالوجسٹ آپ کے سکن کے اکارڈنگلی فیس واش رکمنڈ کر دے تیسری چیز اگر آپ جینرلی خود دیکھ سکیں تو آپ کی سکن اگر ڈرائی ٹائپ کیے تو آٹوماتیکلی آپ کی سکن سینسٹیف بھی ہوگی تو جب بھی آپ نے فیس واش یوز کرنا ہے تو کوشش کیجئے کہ موسٹرائزنگ اور ہائیڈریٹنگ فیس واش اپنی سکن کے لیے انتخاب کیجئے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سکن کے اوپر موسٹرائزر والا فیس واش کون سا سوٹ کرے گا تو جو بھی فیس واش آپ لیں اس کی بیک سائٹ کے اوپر آپ کو تمام انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں جس کے اندر ملٹیپل ٹائپ کے وٹامنز ہائیلورانک ایسیڈ اور کئی موسٹرائزنگ کانٹنٹ اس کے اوپر دیئے گئے ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی سکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں جو آئیلی سکن کے افراد ہیں آئیلی سکن کے لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ کامبینیشن یا سکن کو تھوڑا سا آئل کنٹرولنگ فیس واش میں جائیں جس کے اندر سیلسیلک ایسیڈ نیاسینامائیڈ کے انگریڈینٹس ہوں تو یہ آپ کی سکن کے اوپر جو ایکسیس آئل ہے اس کو کنٹرول کر دے گا ہم نے آئل ختم نہیں کرنا ہم نے صرف آئل کنٹرول کرنا ہے اور اس طرح کے فیس واش کی مدد سے ہم آئل کو کنٹرول اور نورمل لیول پہ لے آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پور سائز بھی امپروف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو لوگ بلیسٹ ہیں کامبینیشن سکن کے لیے ان کے لیے سیمپل سا یہی سلیوشن ہے کہ آپ کبھی بھی سیلسیلک ایسیڈ یا نیاسینامائیڈ والے فیس واش نہ یوز کریں آپ پریفر کریں کہ وہ فیس واش جو ہائیڈریٹنگ موسٹرائزنگ ہے انہی کو اپنے روٹین میں رکھیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہترین سلیوشن دیں گے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی موسٹرائزر ساتھ اپنی سکن کے لیے رکھیں پریفرابل وارٹر بیس یا ہائیلورانک ایسیڈ بیس اپنا موسٹرائزر روٹین میں رکھیں آپ کی سکن بہتر ہے گی اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ